اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سنتالیس ٹو فور سیمن کا ترجمہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ مِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے قَالُوْ أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ بادشاہی کے مسحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس بہت سی دولت بھی نہیں قَالَ إِنَّا اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمَةَ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تنوتوش بھی بڑا عطا کیا ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا مستق والا اور دانا ہے بے شک